اسلام علیکم نظرین میں ہوں اسمان پراچا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہمارزت پاکستان کی نامی گرامی شخصیت ایتیکل ہیکنگ میں اپنا نام منوانے والے راف بلوچ ہمارزت موجود ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ہزارہ یونیورسٹی میں آج ان کا سیشن تھا اور اس میں انہوں نے بات کی ڈیپ فیک پر آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ڈیپ فیک ہے کیا بیسکلی اور انہوں نے جو باتیں بتائی ان کی جو سیکسس ہے کیس ہے اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ رافی بھائی آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو یہ بتائیے کہ ڈیپ فیک ہے کیا بی فیک بیسکلی آرٹیفشل انٹلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے فیک امیجز فیک ویڈیوز بنایا ہے تو وہ ٹیکنک اتنی افیکٹیو ہے کہ اس سے ایک ایک انڈیوی جو یہ نہیں آئیڈنٹیفائی کر سکتا کہ یہ کسی کی ریئل ویڈیو ہے ریل پکچر ہے یا اس کے فیس کو سوائپ کیا گیا ہے تو اس میں جو ہمارا جس طرح میں نے وہاں پہ demonstrate کیا تھا اور میں نے ایک example quote کی تھی کہ 2020 میں ہمارے پاس ایک case آیا تھا blackmailing کا اس میں خاتون نے میں اپروچ کیا اس نے یہ کہا کہ میری کچھ ڈیپ فیک ویڈیوز کسی میں پبکش کریں ہم نے وہ ویڈیوز investigate کی ہم نے ویڈیوز دیکھی تو میں ڈسکس کر رہا تھا جو میرے ساتھ case officer سے اس کے کام کرے کہ یہ تو اس کی genuine ویڈیو ہے یہ تو ڈیپ فیک ہے ہی نہیں لیٹر سے اس کی فورنزک کی یہ واقعی ڈیپ فیک ہے وہاں سے میرا انٹرسٹ بیلڈ ہونا سٹارٹ ہوا اور پھر ہم نے کیا یہ اس کو trace کی اس کے جس ویب سائٹ کی اوپر یا جس ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اگنس کو پیسے لے رہا تھا تو اس کو میں trace کیا اور ہمیں پتہ یہ چلا اس کے پاس ہزاروں خواتین کی انسٹرگرام سے وہ pictures اٹھاتا ہے اور اس سے ڈیپ فیک ویڈیوز بناتے ہیں ان کو blackmail پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک پہلا کیس تھا پہلا انکاؤنٹر تھا کیا کہنا چاہیں گے آپ نے اس کیس کو ڈیٹک کیسے کیا اس بندے کو جب اس کی ویب سائٹ تھی جہاں پر وہ انسٹرکشنز اس نے دیئے ہوئے تھے کہ اس ایزی پیسہ کے اکاؤن میں پیمنٹ جانی ہے وہیں پر ہی اس نے اپنا اپلوڈ کیا ہوا تھا وہیں پر اس نے اپنے ڈی پاسورٹ اپلوڈ کیا ہوا تھا ہم نے وہ اٹھائیں اور اس کے ہم اس تک پہنچیں یعنی جو نمبر دیا ہوا تھا اس کو میں نے میپ کیا اس سینائیسی کے تو وہ اسی سینائیسی کے اوپر تھا باکی law enforcement اس کو باکی کام کرنا تھا انفرسمنٹ ایکشن جو ہوا تو کیا ایکشن ہوا اس میں سوفٹر اپڈیٹ ہو گیا اچھا بات آتی ہے دیپ فیک کی اور آج کل ایک ہالیا کیسز بھی چل رہے ہیں آڈیو لیکس کے حوال سے اس میں بھی ڈیپ فیک آتی ہے یا جسٹ یہ ویڈیوز تک میں دود ہیں دیکھیں ڈیپ فیک آڈیوز بھی ہو سکتے ہیں اور میں نے اس میں اگزمپل دیتی کہ ایک ٹانک مینجر تھا اس کو ایک سیو آف دی کمپنی نے کال کی اور اس نے کہا کہ ہمیں کمپنی کوائر کر رہے ہیں تو اس نے کیونکہ اس کی آواز جانے پیچھا نہیں لگ رہی تھی اسے بات کر رہا ہوتا تھا پیوڈیو نے رائز کہ وہ ڈیفرنٹ ہے جب انفرسگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ڈیپ فیک انفرسگیٹرز کو کمپنی کو انگیج کے پتہ چلا کہ یہ ڈیپ فیک آڈیو بھی ہے اب یہاں تک رہی بات حالیہ دنوں میں ڈیپ فیک ویڈیوز ہیں آڈیوز کے کس طرح ہو رہا ہے اس میں دونوں پارٹیز میں سے کسی نے بھی یہ کلیم نہیں کر کہ ڈیپ فیک ہے ڈیپ فیک کا کلیم جو ہے یہ تب ہو جب پارٹی یہ کلیم کرے کہ جو ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں ڈیپ فیک جب وہ کہہ ہی نہیں رہے ہم کیوں اپنے طرف سے speculate کریں ایڈوز ہیں ایڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز کی اگر بات کیجائے تو ڈیپ فیک کے بارے میں کیا ہو رہا ہے آپ کی دیکھیں ڈیپ فیک ہے تکنالوجی ہے اور اس اے سیٹ کہ تکنالوجی کے نیوز پر بودھ بودھ انگردھ اس کو بیلٹ کرنے کے لیے اسمال کرتے ہیں اس کو تکنال کرتے ہیں جیسے میں نے ایکزمپل دی پیزنٹیشن میں ملیریا کیمپین جو ہے نیوز میں Pikeم دفقت اس میں pickedimmung definitely اور اس میں دیپ فیک کو استعمال کیا گیا ایک بی живی پی کے ہاں کے لیٹر radius اس نے دیپ فیک کیومپین پانچ دفرنٹٹھو deportے کے سامان город دیپ فیکیا کو استعمال کیا دیپ ٹójویں پین کچھ کے سامان اس کے دون הכام نہیں ہے میں نے ایک اور اسمپل کوئی کوئی مسائی اگر ایک بندہ اس کی ہشوżہ فیرہ یہ کوئی جاتھی ہے یعنی Slowly Finance میں کا متنć Collins کہ میرے مرنے کے بعد ہمیں ڈیپ پک یوز کریں گے اسے ٹام کروز کا ڈیپ پک ہے اور بہت سارے ڈیپ پک پیانا ہوئے ہیں تو وہ ان کی مرنے کے بعد ہی رویلٹی ان کے فیملی میمبرز کو اور ان کے جو آگے کی جنریشنز ہیں اس تک پاس کی جا سکتی ہے ہم یہ اس کی بڑی اچھی یوٹیلٹیز بھی ہیں اسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے ان ویڈیوز کے حوالے سے ڈیپ پک کے حوالے سے کوئی بھی چیز ایسے سامنے آتی ہے تو فوری اس پر یقین کرنا چاہیے عوام کو یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری پاکستانی عوام تو آپ کو بھی پتہ بہت جذباتی ہے تو ایک دم سے فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہیں بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ آپ نے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ رافی بالوچ صاحب کی باتیں سنی جو کہ آج انہوں نے یہاں پرزنٹیشن میں بھی بتائی اور ہمارے چینل کے ثلو بھی ویورز کو بتائی امید ہے آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ یہ اپنے مزمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ